بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَعْمَلْمِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ زَكَرٍ أَوْاُنْزَا وَهُوْا مِنُ فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُسْلَمُونَ نَكِيرًا صدق اللہ سونے اشان کمال نے تیریاں ظلفان دے قیدی حسن جمال نے تیریاں ظلفان دے سونے اشان کمال نے تیریاں ظلفان دے قیدی حسن جمال نے تیریاں ظلفان دے جدوی میں قرآن دے بھر کے بھولتاں جدوی میں قرآن دے بھر کے بھولتاں قیدی حسن جمال نے تیریاں ظلفان دے قیدی حسن جمال نے تیریاں ظلفان دے قیدی حسن جمال نے تیریاں قیدی حسن جمال نے تیریاں ظلفان دے 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 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاح حمدان صلاح و قبرائی بڑھائی تاریبات اللہ بہدہ حولہ شریف دی ذات واسطے امام الانبیاء مرشد عاصم امام عاصم جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے پیارے بھائیو کئی وری تسا رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنی ہے جمعے والے دن کروں وضو کر کے اچھے گفڑے پہن کے خوشبور لگا کے جڑا بندہ جمعے واسطے مسجد اندر ہوندہ ہے ایک ایک قدم پہ اللہ پاک عمرِ داجروں شواب عطا کر دیندہ ہے وضو مسجد اندر بھی جائزے کوئی ارچلی فضیلت بھی بات کر دے کر دے اگر خطبہ شروع ہے تو دو رقاق پڑھ کے بیٹھ جائے خطبہ تو پہلا ہے دو دو کر کے چار پڑھے زیادہ پڑھے اُن بھی مرضی ہے خطبہ سنے نماز ادا کرے دعا جدو واپسی جائے گا میں نو اللہ پاک دی عزتی قسم اللہ پاک ایک ہفتے دے گناہوانو معاف کر دے اور بڑی مشہور و معروف حدیث تین دن اور زیادہ تساندینا دے گناہ معاف جڑہ بندہ ایک جمعہ چھوڑے حضرات اندھے دلتے دفاق دی سیائی جو نکتہ لگنا شروع ہو جاندہ ہے تین جمعہ جان پجھ کے جڑا چھوڑے انہوں منافق لے حدیتہ جاندہ ہے خطبہ جمعہ دے دوران اوہ در خطبہ جمعہ اور ہے دکان داری تے اپنا کاروبار تے بندے پہہ کمارے کوئی فکر نہیں یہ قرآن و حدیث پڑھے آ جائے رسول اللہ دی تعلیمات دیکھی جائے خدا دی قسم جمعہ دے دوران کی تھی گی کمائی اینج حرام ہے جمعہ سود بلکہ سود نہ لو بھی زیادہ خطرنات دنہ ہے میری دوارڈی ملاقات ہر جمعہ والے دن چونکتی نمازاں ہر پسین یقیناً اپنے اپنے ملے دی مسجد اندر پڑھ دے وہ میرا ایمان ہے یہ کمی کتائی اللہ پاک دور کرے میں بھی ملکتے مختلف کولنے کولنے تھے تبلیغ دے سلسلے جانا ہوں دے چونکتی نمازاں دے پاک پینتیس ماں خطبہ جمعہ جمعہ والے دن حضر آپ خطبہ اور نماز لیں یعنی پینتیسویں نماز دے اصائیں کٹھے انہیں ہیں ہفتے بعد میں دعا کرنا اللہ پاک اے ملاقات اے حاضری قبول کرے ہفتے دے دوران ساڑھیاں کمیاں کتائیں رب مواف کرے چونکتی نمازاں دے اندر جنہی کوئی کمی ہے غلطی کتائی ہے اللہ باکسان مواف کر دے اے اندہ تو سستی دور کرن دی تو بھی دیکھ دے اور میں آٹھ دن پہلے تو اڑھے نال وعدہ کرنا ہر جمعہ کہ انشاءاللہ اندہ جمعہ آمانگا تے فلاں مضمون تے گفت گفت کرانگا آج میرا موضوع ہے خوابین جنت جنتی عورتان عورتان جنت کے دروازے پر اس حوالے نال اجدی میری معروضات ہے توجہ نال دل جمی نال یعنی جنت جان والیاں عورتان کڑیاں کڑی انہ دی صفت کیا ہے علامت کیا ہے رسول اللہ نے کند متعلق فرمایا ہے کہ اے خوبی والی عورت جنتی ہے اس لئے کہ اکثر بیبیاں نبی پاک کو لاکے عرض کردیاں سونے ہو مردان مواز کردے ہو کبھی سانومی کردے ہو آپ پھر خواتین مواز کردے بخاری اندر لکھے انصار میں دعا کروائی تکین لگے سونے ہو ساڑیاں بیٹیاں بھی ہیں تیاں بھی ہیں پہنا بھی ہیں ساڑیاں پیمیاں بھی ہیں ساڑیاں پہنا بھی ہیں ساڑیاں ماما بھی ہیں کیا مطلب ساڑیاں خواتین بھی موجود نے سونے ہو کون علی دعا کرو اللہ پاک ساڑیاں خواتین نو بھی معاف کردے ہو نبی پاک نے پھر انسار دیاں خواتین لی دعا کی تھی قرآن پاک اندر خواتین دے مسئلہ مسائل کئی مقامتیں پیان ہوئے مردہ اورتہ دے مشترکہ بھی اور علیدہ بھی خواتین دے تذکرہ قرآن پاک اندر موجود ہے میں جڑی آیت پڑھئیے نا اللہ پاک فرمان دے ایمان والے مرد شرط کلمہ پہلے پڑھنا ضروری ہے ایمان والے مرد ایمان والیاں عورتہ چنگے عمل کرن مرد بھی جنتوں جانگے عورتہ بھی جنتوں جانگے مرد بھی تے عورتہ ہوئے تے جنت اندر نہ کوئی مرد کلنا ہونا ہے تے نہ کوئی بی بھی کلنی ہونا ہے وہ تے مرد بھی کلنے نہیں ہونا ہے تے عورتہ بھی کلیاں نہیں ہونایا جو نیک مرد نے نیک عورتہ جنت اندر اکٹھے ہونا ہے حضرات ایک عورت نے کوئی نکاح زیادہ کیتے نے خامد غورت ہوگے نے قیامت والے دن اُتھے رب عورت تو اختیار دے گا اے تیرے دو یا تین خامد مختلف تو نکاح کیتے ان تیروں اختیار ہے جنہیں رہنا چاہتے ہیں داستے ام سنما رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھیا چھوڑیوں چندہ دی غور افصل ہے یا دنیا دی عورت نبی پاک نے فرمایا دنیا دی عورت افصل ہے لیکن اللہ اندھے رسول دی تابدار سوم و سلاتی پدھم خامدی خدمت گزار اور ستر ستر اورانت حکمرانی کرے گی اچھا کئی کمارے مر جن دے زندگی موت رب دے اختیار دے اُنا دا کیا بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمباریاں عورتاں شادی تو پہلے کمبارے مر جو دنیا تو کلے کلے ترگے خدا دی قسم اللہ پاک اُتھے جنت اندر اینہ دیاں شادیاں کروا دے گا جنت میں حضرات اُتھے حسد بغز کینا ادافتاں لڑائی چگڑے نفرتاں اے نئی اونیاں محبت بھی محبت اُتھے کوئی کلہ نہیں ہوئے گا رب اپنی رحمتنا ساریاں دے جوڑیاں بنا دے بلکہ ایک ایک مرد نو کئی کئی ملن گی کوئی صبحان اللہ ہاں اتھے توڑی صبحان اللہ بن دی میں آج مختصر عرض کرنا چاہنا کہ جنت لہوں کیفتیاں بھی بھی ہیں جان گی تو ساوی اتحاء کرو خواتین سلام بھی اتحاء کرو توجہ نارابدہ قرآن سنو رسول اللہgotی حدیث سنو پھر نتیجے تے پہنچ کے انشاءاللہ اسمبات تُنو مکمل کرانگے ختم کرانگے انشاءاللہ زندگی رہی گے پھر آئندہ جمعہ قرآن عطا کی آندھے اے میرے محبور پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبور جی اللہ پاک فرما دے اعلان کر دیو وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ مِنَ زَكَرٍ أَوْاُنْ زَوَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقُلَا هُوَا اِقَيَدْ غُنُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُزْلَمُونَ نَنَكِيرًا اللہ پاک فرما دے ایمان لے آنتے بعد نیکی کرن والے مرد نیکی کرن والیاں بی بیاں اچھے عمال کرن والے مرد اچھے عمال کرن والیاں عورتاں اللہ پاک فرما دے نیکی کرن والاہی کا یاد غُلُونَ الْجَنَّةِ مرد بھی جنت اندر عورتاں بھی جنت اندر اور اگلی گال قرآن تھی سنے آجے وَلَا يُزْلَمُونَ نَنَكِيرًا خجور دی گھٹلی دے خجور دے کھولو کھالو بسم اللہ پڑھ کے تے جنہی گھٹلی ہوتی سفید پردہ پڑھے ہیں بے خیر جنت اندر اوہ خجور دی گھٹلی تے جڑا سفید پردہ شگاق ہے اللہ پاک نے ان دی مثال دے کے فرمایا نیکی کرن والے مرد نیکی کرن والیاں عورتاں اس خجور دی گھٹلی دے اوپر جو باریک پڑھتا ہے خدا دی قسم اوندے برابر بھی سلم نہیں کیتا جائے گا برابر عجر دے کے رب عورتاں نو بھی جنتان دے گا فے مردانوں بھی جنت عطا کر دے گا حضرات تمہارا فرد راہے پہ تیان کرنا وَمَئِ عَامَلَ مِنَ السَّالِحَاتِ مِن زَقَارِنَ اَوْا نَزَانَ وَاہُوَا مُومِنُنَ نیکی کرن والے شرطے ہوئے کہ مسلمان ہون ہندو یہودی کافر وہ جو مرضی کرتے رہے ہیں ابو جال نے پجاب و بنجا حاج کی تیسی حضرات ابو جال دے حاج کرنے بیت اللہ دے تواب دے حاجیاں دی خدمت کرنے کچھ فائدہ نہیں کیوں کیوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھے ایمان شرط ہے مومن مسلمان مرد اور عورت ایمان لے آن دے بار رائی دے کانے پرہ پر بھی امن کرن اللہ پاک مل پا دے گا حضرات اینا دا عمل عجر و شواف زائین نہیں ہوئے گا غور کرنے وَمَئِ عَامَلَ مِنَ السَّالِحَاتِ مِنْ زَكَرِنْ اَوْ اُنْزَانْ وَهُوَ مُؤْمِنُنْ فَأُلَائِكَ اکا یاد غلو نل جنہ وَلَا يُشْلَمُنْ نَنْكِ ایمان والے مرد ایمان والیاں عورتاں ایمان لے آن دے باد نیکی گرن جنت نو جانگے اکنا نبی پاک دا سیاپی با جماعت نماز ادا کریا کرے تے نماز پڑھ کے حضرات جلدی جلدی سلام پھرے اٹھ کے کارنو تور جائے آمینہ نلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہوئے فرمایا سہاپیوں دوچی نماز واسطے جدویں بندہ آئے انہوں پچھے آجے کالی کادی کرتا ہے کی مسئلہ کی پریشانی ہے دوچی نماز لی آیا سلام پھری اٹھ کے تورا لگا امام کائنات علامہ نے انہوں پچھے آجے رسول اللہ بولا رہے آقا فرماتے نے کی گا لے جلدی جلدی اٹھ کے چلا جاننا ہے آندہ محبوبہ اتنا مارا غریب ہوا میرے پر بہتے لباس کوئی نہیں بہتے چوتے تھے کپڑے کوئی نہیں اے جڑی چاتر میں لپیٹ کے لے آیا ہوا اے ہون کرے جا کے میں اپنی بیوی نو دیاں گا اس میری بیوی نے بھی نماز پڑھنی ہوں دیئے اس لئے جلدی جلدی کرے جانا اور کوئی زیادہ بڑا کپڑا کارتے اندر موجود کوئی نہیں ایک کوئی چاندہ رہے میں لپیٹ کے مسجد اندر آکے نماز پڑھنا کرے جا کے اپنی بیوی نو داں گا وہ بھی نماز ادا کرے گی میرے آقا اندھی کالو سنکے اندھی قربت پریشانی دیکھ کے پریشان ہو جاندے نے حضرات کچھ وقت گزرے ہیں ایک میرے آقا علیہ السلام دیکھول کسے غلام نہ ہے کوئی اونٹ غلہ اناج بیج دیتا اس سے آپی نہ دوبارہ ملاقات ہوئی ساتھ اونٹ غلے اناج نہ لدے اس مارے غریب سے آپی انو نبی پاک نے توفی امدر دے دیتے نے کتنے اونٹوں ساتھ اونٹ انو دیتے کہ اپنی ضرورت لی لے جا استعمال پر رب مزید برگتان دے میرے آقا دا غلامیں گلتے انو سڑیاں دے انہیں ہونٹ دی نکیل پھڑی موہر پکڑی لے کے تور پین دے تردہ تردہ دروازے تے چلا جمدے اونٹان دی لین لگیے پیوی نو جا کے اندے خوش ببری تے نو مبارک ہوئے آمینہ دے لالنے غلے اناج شمیس ساتھ اونٹ دے دیتے نے غربتان ختم ہو گئیاں اے اللہ باقی رحمتنا ساتھ اونٹ میں لگئے تے بیوی حضرات کر دے اندر نراز ہو جمدیے کہن لگی وہ میرے سر دے سائیاں ہو سکتے آج دے باق تیرا میرا نباہ نہ ہوئے اونٹ تیری میری سندگی دن دن بڑے مشکل گزرنگے سیافی کہن لگا کرما والیے کی گلے کیوں ہیں جو کہہ رہی ہیں تے بول کے کہن لگی تُو نبی پاک ہو میرے رب دے شکوے کی جسا حال اندر اللہ پاک نے رکھیا میں راضی ہاں تم اللہ پاک نے شکوے کر کے رسول اللہ دے سامنے کے غربت ہے کرے کچھ بھی نہیں تے اونٹھ لے کے آئے میں تیرے کرے نہیں رہنا یا دنیا دا مال رہے گا یا پھر میں روان گے آئے صبح خانہ دنیا دا مال رکھ لے یا پھر میں نوک کرے رکھ لے تم اللہ پاک دے شکوے کر کے آئے وہ کہن لگا میں رب دے شکوے نہیں کیتے رب میں معاف کرے رسول اللہ نے پوچھیا میں کردے حالات بیان کیتے رسول اللہ نے توفہ دیتا ہے فرمایا بی بی کہن لگی میں نو مال نہیں چاہی دا مال رکھنے تیری مرضی تے میں چلنے ہی اندہ تُو نہ جا میر بانی میں رسول اللہ نو مال واسی کروں گا ساڑھییں بی بیاں دے چٹنی سمو سے پکوڑے شرم شوار میں تے برگر اندر ہی کمائی روڑی جان دی اللہ دے فضلو کرنے اینجی گا نائے نا دے چوتے پورے ہوتے نے حضرات جان جنت نویں لینی جنتیں نائے نا دے کپڑے پوری ہوتے نے حضرات برینڈ برینڈ دے پچھے سب کچھ لڑ گیا اللہ پاک نوا فرمائے خدا دی قسم کیسی سابرا شاکرا بی بی ہے کہ آجا مال رکھ لے یا میں نو رکھ لے سیابینے اونڈ پڑھتے پھر نبی پاک چاڑیاں کئی نہیں ہیں ہرام کما کے لحق پہے چاہے پاہ میں جیب کٹ پوسود کما رشوت بھڑ پاہ میں ٹھکیتیاں کر میں نو مال چاہی دے بس نبی پانک دے غلام نے اوٹا دی موہار پڑی تے بازی آقا دے کول اللہ فرما دے رہے خیرے آگے ہیں شونے ہو میری بیوی نے کہے شانو اللہ دے رسول دی محبت کافی ہے مال نہیں چاہی دے او نراض ہو گئی ہے ان جن کہہ رہی ہے تے اللہ پاک دی محبت تو آٹی محبت دے اندہ پروس ہے آن دیئے بس اللہ رہن دے رسول دا پیار کافی ہے دنیا دا مال نہیں چاہی دا اے بازی للو ورنہ میرے گھرچوں جاناں پہ جان گیاں اونٹھ دے کے واپسی طور لگا میرے آقا فرما دے میں سے ہاپی ہو اگر چندتی جوڑا کسے بیکھڑا ہے اے می امی بی نوں دیکھ لگو اے مرد بھی چندتی ہے اندھی بی 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 ہو پہنو بس تُسی باتاں نوٹ کر دیا جاؤ جے صفتہ موجود نے اللہ تو انو جزائے خیر دے نہیں تو پورا اپنی اصلاف کر لے آجے رسول اللہ نے فرمایا اے چھوڑا چندتی چھوڑا ہے یہ تھے ایک دن تنخواہ لے تو جوے تھے ستے آناس کر دی دیں ایسی دیسی پچھلی ساری کی تکرائیتیں پانی پھیر دیں ایک ایسی سابرہ شاکرہ بھی ہوئی ہے وَمَئِ عَمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ مِنَ زَكَارِنَ اَوْ اُنزَا وَهُوَ مُؤْمِنُن فَأُلَائِكَ يَدُهُنُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُزْلَمُ نَنَقِی رَا قُرَانِ پَاغْدَا تُجھا مُقَامُ شَرْلَا سُورَ النِّشَاء اللہ پاک فرمان دے نجنتی اور تنکیڑیاں نیک اور تنکیڑیاں میں فَسَّالِحَاتُ کَانِ تَاطُن حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَامَا حَافِظَ اللَّهُ خامدیاں تابدار اپنی چشم دی حفاظت کرنوالیاں خامد بانڈے چلا گیا اُن دے مال اُلاد اُن دی عزتی نگرانی کرنوالیاں اے عورتہ جنتی نے اے عورتہ نیک نے فَسَّالِحَاتُ کَانِ تَاطُن حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَامَا حَافِظَ اللَّهُ خامد مال تولت اُن دی عزت اور اُلاد احفاظت کرنوالیاں چنتی بی بیاں اللہ پاکے نار اُن لے کہہ رہے ہیں چنتی کہہ رہے ہیں اے تھی رسول اللہ دی ایک حدیش اللہ تو اٹھا تل پاک پاک ہو جائے سینے بھی آخری تیدے اندر بھی تھنڈ پونچن لگیجے حدیث بڑی کمال ہے آمینہ دے لائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی پی پی جڑی اور چار کم کرے اللہ پاکوں دے لئے چنت اٹھے دروازے کھول دیں دیں امینہ کم چار نے چنت دروازے آٹھ نے کیڑے کیڑے عمل آتا فرما دیں سلط خمزہا ایک دن اندر پانچ نمازانے ساڑیاں بی بیاں اکثر بے نماز فجر پڑھ لیں اشاہ پڑھ لیں باقی بے چار کچھ کچھ تے کہیاں دیں فجر پستر پے دوپیر بزار اندر اشاہ کچھن اندر گھار بھی لبس خدا دی قسم بے نماز بندہ یا عورت ہے جہنم دی خیب آتی اندر جانگے آئندہ خطبات اندر نماز دی اہمیت اور بے نماز بھی انشاء لائندہ مہینے مضمون آرہے ہیں انشاء مرد ہے یا عورت ہے جیڑا مستقل پکا بے نماز اندہ مسلمان آمال کوئی تعلق نہیں مسلمان اور کافران دے پرمیان خدا دی قسم فرق ہے تو نماز دا فرق ہے مسلمان مرد بھی نمازہ عورتہ بھی نمازہ پڑھ دیئے تجڑے پڑھ دے ہی نہیں او ناندہ کافران آمال تعلق ہو شکت ہے مسلمان آمال کوئی واسطہ تعلق نہیں بے نماز جہنمی ہے بات پھر دور چلی جائے گی حضرات مرد پھر بھی کجنو کج پڑھ دے میں عورتہ اللہ میری توبہ رب معاف کرے پکیاں بے نماز آمینہ دلال فرمان دے سلط غمزہ انکوری کو شبہ پانچ نمازہ پڑھن والیاں کنی ہیں بولو ایک نماز پڑھو تے دوجی نماز تک کوئی کمی کتائی ہوگی خضو کروگے حتہ دے گناہ مواف کلی کروگے مو دے گناہ مواف نماز پڑھوگے انج بندہ گناہ مواف تو صاف ہو جاندہ جمیں درخت دیٹے نہیں ہلاو پتے زمین تکر دے انج سارے پڑھنا زمین تکر جاندے بنجے نمازہ پڑھن والیاں بی بیاں دوجھے نمبر تے ماہ رمضان تے روزے رکھن والیاں عورتاں سامت شہرہ سال پچھو روزے ہوں دے ماہ رمضان تے فردی روزے رکھن والیاں بی بیاں اگے فرمایا حافظات فرجا اپنی شرم کا اپنی عزت اپنے چشم دی حفاظت کرن والیاں عورتاں بے حیائی بے غیرتی توں بچن والیاں بدکاری توں بچن والیاں اللہ پاہ دیا بغاہتاں تے نافرمانیاں توں بچ کے تقوی نالزنگی گزارن والیاں عورتاں فرمایا جنتی نے چوتھے نمبر تے اپنے خانون دی خدمت کرن والیاں فرما برداری کرن والیاں کلمہ ایمان شرط ہے ایمان کلمہ تے پہلے شرط پھر چار چار کم پنجے نمازاں ماہ رمضان دے روزے جسم دی حفاظت تخام دی خدمت کام چار کرنے نے اللہ پاک اینا اور تالی جنت اٹھے دروازے آپ پہ کھول دے نیک زنانی جتوں جنت آنو جاوے گی سترہ اورا اٹھے حکم چلاوے گی بی بی او پہنو جے چوندی او نا جنت اندر تو آڈی حکمرانی او ہے تے سن لو پھر تے ہاں ڈال اے نیک زنانی جدوں جنت آنو جاوے گی سترہ اورا اٹھے حکم چلاوے گی ہر ایک اور انہوں پچھن آوے گی نیک کی میں بد آیا اللہ سائی اورا پچھڑ گیاں بی بی اے تین شان کی میں ملے مقام کی میں ملے ہے اے آنکھے کی دنیا آتے میں ایک عمل کمایا سی جڑا اُک کھائی تواتی قسمت وچ نہیں آیا سی گھر کے نکاح حکم رب ملے تا بجا سی تا تا سی رازی خاند تائی بنجے نماز پڑھن والیاں مہر رمضان دے روزے رکھن والیاں تے خاند دی خدمت کرن والیاں اپنے چشم دی حفاظت کرن والیاں اور تا میرے آت کھا فرمان دے جنت اٹھے دروازے دلی کھول دی جان جس دروازے جون چی چاہے تا خلو کے رب دیا جنت دی مہمان بن جائے حضرات میں رسول اللہ دی قدی زور پڑھنا چاہنا عورتہ کیڑی جنتی نے کون کون عورتہ جنت جان دیا نشان یقین ایدر میری طرف دیکھنا آمینہ دے لان فرمایا حضرات نسائی دی روایت جے آپ سلطہ علیہ سلم فرمان دینے بہترین عورت کون جنت دی عورت کون میرے پاک پہ نمبر فرمان دینے جن خامد بیک خوشی محسوس کرے خامد بیوی نو بیک بور دے تیجنہ مینہ مینہ بوتھائی نہیں تو نا انہوں بیک خوش ہو جیتے جو بو آئے آپ انڈا پھنڈا لیتن جاننے آپ پر رام تے خدا دی قسم ایک بندہ کہیں دے اے علاقی دے بڑیاں جان برا نہ لو کہی گزری آنے تے بندے بے کہ خیر چار چار نے آنے ہوگے نے انہوں پتہ ہی نہیں کہ خسل اُسا کی اِسْتَغْفِرُ یار انسان نے جانور رن ڈنگر نے کی بنانے کیا کوئی خسل ضروری ہے اللہ میری توبہ عورت پتہ ہی نہیں کہ میاں بیوی دی ملاقات کے بعد کیا خسل کرنا چاہی دے تو خسل تا طریقہ کیا ہے ہندو سکھا اتن کچھ اٹھ کے آئے نہیں تو ایسے بھی کچھ قریب ہے اللہ پاک نے ازادی دی تھی ایسے نہیں ازادی والی نعمت قدر نہیں ہندو سکھا کافران آجے بھی کچھ کچھ اثر پاک کی ہے امام کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اپنے خامد لئی بننا سمرنا خوشبو لگانا خامد لئی کپڑے سوڑے بوتھا شریف صبح شام توڑا خامد لئی چائے خامد لئی تے بوتھا بھی نہیں تو نا تے جب پتہ لگے نا آج بزار جانا سمری ازان اٹھ کے ڈیا پوچھ بہترین کپڑے تے جوتے اچھے اچھے کیوں آج بزار جانا لوگ کا واسط تیاری تے خامد واسط حالا کہ خامد لئی تیاری جائے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر دیکھے تے راضی ہو جائے خدا دی قسم جنتی بھی بھی دی خو بھی جائے یہ تے خامد بھند تے نہیں تے خامد ویسے ٹیک کون کیوں چو بھی کہیں کہیں آج میرے ہانچ پی رہے اللہ جھڑے آج تک ڈاکٹران بھی لبیا کتے خامد نو سینی ٹینشم دینا انو دکھ دینا باروں مچھا رہا تھا کہا کٹیا کم کاج کر کے کرے ہم دیتا کہ بھرش ہوا آگ گے بہت بڑی مسئیبت گریز مڑی اللہ پاک سانو کو رسول اللہ دی تعلیمات سانو ہی عمل کرن والا بڑھائے ساڑیا خواتین خامد بیدی نو دیکھے دل باغ باغ ہو جائے دل خوش ہو جائے آقا فرمان دینی بہتری نورت نیک عورت اپنے شوہر دے حکم با مطابق چل شوہر دے جو شوہر کیا دے پتھر تے لکیر ہون دے حکم نو من جڑے شری نے جڑے غیر شری لوڑ دی لوڑ کوجھ لوگ اندر مولانا پیج دے مسئلے بیان نہ کرو شرم مان دی شرم ہو نا نو کرنی چاہی دی جڑے اللہ رسول دے پاغی نے نافر مان شرم ہو نا نو کرنی چاہی دی جو رب دے حد نو پمال کر دے قرآن و حدیث بیان کرن اندر قادی شرم خامت جاید حکم من جے خامت کوئے میری شرم گان چاہ لانت ایسے خامت لانت ایسی بی بی دے خدا دی قسم ملک دے رپورٹ آج آج یعنے لکھان دی تعداد اندر مون دے کینسر بی بیاں مر رہی مرد مر رہے اتنا بڑا خطرنا کبی را گھنا آپ اس دی محبت رضا من دی میاں کی ڈال دو جیان نو کادی تکلیف ہے میاں راضی بی بی راضی میاں ہون دی شرم گان چاہ دے عورت ہون دی شرم گان توبہ اللہ میری توبہ لے انسانیت ہے مسلمان اللہ اللہ بات کو ڈر جاؤ کیڑا مول لے رب بی اطالت اندر جانا ہے سہنون گل سنان دے مسئلہ نہ بیان کرو کوشان پہ غیرت ہی کرن تو شرم نہ کرنا مسئلہ بیان کرنا گیا علماء پہ پبندیا شرم کرو شرم اللہ پاک اور طور بھی غیرت عزت نصیب فرمائے شرم حیابی دولت نمال مال کرے مردان بھی اللہ پاک شرم حیابی دولت نمال مال کرے عامل کو جائز جو حکم نے خامن دے شوہر دے او نہ حکم نم من جو شریعت خلاف نے قطن ایسے حکم نم من دی ضرورت نہیں رسول اللہ نے فرمایا اے بی خامن دی تابدار جائز حکم منن والی جنتی اپنی ذات اور خامن دے مال دے متعلق ان دے مشورے دے نال خرچ کرن والی خامن نم بتانا ہوئے بہے کرے پڑا گیا اے جو ڈان دی بھردی ان راض ہو رہے ہے کہ پہہ پر باد نہ کر ان راض ان دے فلاں بندہ ساڑے کارچ نہ آئے خلا دے کرے تُو نہیں جانا تے او بار جا بھو تھا چوپے او در تُو نی پھردی ایدر تُو نی پھردی خون تے گپا خدا دی قسم ایک جنتی اور تان دی خوبی نہیں خواہ دی تابدار خواہ دی بات منن والی اندے مالدی ہفاغ کرنوالی اندے مشور خرچ کرنوالی انجدی عورت جنتی خواہ دی جنت کیڑیاں کیڑیاں عورتان جنت نو جان گیاں حضرات ایک حدیث اور سن لو آمین دی لال جناب محمد بولو تُو سا پریشان نہ ہو تُس ایک ہو گے کاری کھوڑی کھوڑی تگری شروع کر لئی ہون میں تو اڈے حضرات مو مٹھا کرنا چان تو اڈے سین ادھر ٹھاڑ پا دیا پھر ایک حدیث اور آئے گی بڑی کمال درج دی ایتر دیکھے آجے آمین دل آل جناب محمد درود پاک پڑھو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو دل خوشبو تیزا بات خوشبو نالے میرے آقا دا پسینہ خوشبو عزت مقدرہ تو صدقے میں جا عزت مقدرہ تو صدقے میں جا بان گئی جو میرے آقا دی ہے ما آقا دی پہن ہے شیمہ خوشبو آقا دی پہن ہے شیمہ خوشبو نالے پیاری امہ ہے حلیمہ خوشبو دل خوشبو دل خوشبو پہ زبان خوشبو نالے میرے آقا دا نالے میرے آقا دا پسینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم اگلی جملہ بڑا کمال حضرات تو آٹک لیجے اندر تھنڈ پہن لگی میری طرف دیکھنا بڑا جملہ کیوں تھی آج میں سنا رہے ہاں مڑ کے تو سامنوں کہنے مولانا اے جملہ سناو تے پھر بھی میں سنا دیا گا ایک نشاء اللہ آقا دے وزیرانو پورا نہ تن بول ابو بکر عمر رسی اللہ تعالی ادھو گا آقا دے وزیرانو پورا نہ تن بول آقا دے وزیرانو پورا نہ تن بول تو آنو سوایا تو آنو سوایا مد نہیں دیکھو اللہ اے اللہ اللہ اے اللہ تonہ دا پیار خوشبو اللہ اے اللہ دونا دا پیار خوشبو آقا نال دونا دا دفین خوشبو دل خوشبو تیزا پان خوشبو نالے میرے آقا دا پسین خوشبو شانہ والے نے آقا دا آل اطہار کرپل بیچ گئے جانا جڑے بار حسن خوشبو تی حسین خوشبو حسن خوشبو بھی تی حسین خوشبو زینب خوشبو تی بی بی سکینہ بھی خوشبو دل خوشبو تی زبان خوشبو نالے میرے آقا دا پسین خوشبو صلتہ ہو علیہ وسلم انہا نبی پاک دی ایک حدیث سنو حضرات جنتی اور قوم نے جنتی بی بیاں گیڑیاں میرے پاک پہ امبر فرمانوے نے پاک نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم چھے تراتے لوگ جنتی سارے دے سارے نبی جنتی میں سارے شہدہ جنتی میں سارے صدیق جنتی میں میرے آقا فرما دے میں شہدہ جنتی صدیق جنتی نبی جنتی چھوٹے بچے جڑے نپالگ بچپن اندر فوت ہو جانے جنتی میں میرے آقا فرما دے میں نبی پاک نے فرمایا جڑیا پسند رہے تو دنجھے نہ اللہ دی رضالی محبت کرنے لوگ جنتی میں چھے وے نمبر دے وہ عورتہ وہ بی بیاں جنتی میں جیڑیاں بی بیاں اپنے خامدان اور پیار کرن تے زیادہ بچے جنن والیاں اپنے خامدان اور پیار کرن والیاں عورتہ اور زیادہ بچے جنن والیاں عورتہ جنتی میں اے تھے بچے دو یہ چھے بہتے پرسنیلسی خراب جوانی خراب ہوں دیئے حسن اندر کمی ہوں دیئے تے خدا دی قسم کئی بچہ جان کے ہیں دودھ نہیں پیلانا کیوں بہت نقصان بہت زیادہ ہے اللہ میری توبہ رسول اللہ نے فرمایا دودھ پیلانا بچے دا حق ہے جڑی عورت یہ سمجھ دیئے کہ میری چھوانی حسن ڈال جائے گا دودھ پیلان انہیں تے رابطی لانت ہے بھٹکار ہے جڑی عورت بچے دا اس لئے حق تبائے کہ میرا حسن ڈال جائے گا زیادہ بچے جنرلہ آقا فرمادے نے قیامت میں زیادہ امت فخر کرانگا توشت ہاں لہور لہور دوڑا شہر ایک کرچ دو بچے ایک منڈا ایک کڑی ہونا کہ بس بچے دو ہی اچھے ٹیکے لہو آپریشن کراؤ خبرتار اور میانے نہیں چاہی دے مہگائی بڑی چھت ساتھ سال دا منڈا ہویا مکام پہ چڑیا پیرسل پویا پہ گلی اندر گر گیا اخبار میں بڑی گال مشہور ہوئی فیس بیس بیس بی گلی اندر گریا منکی ٹوٹ گئی تون ٹوٹ گئی فوت ہو گیا انہاں اللہ ہے و انہاں نہیں ایک بیٹی بچے ہن رو رہے لے کاش اپریشن نہ کرائے ہوں دے کوئی اللہ پاک ایک قدہ نیڑا ہور دے دے ہن بعد اندر پچھتا ہوں دا کوئی فائدہ زیادہ بچے جنر والیاں بیویاں جنتی میں سبحان اللہ پڑھو میرے پاک پہ غمبر نے فرمایا رسول اللہ فرما دے اپنے خاندن المحبت کرنوالی زیادہ بچے جنر والی عورت جنتیے شوہر پل آئے فوراں پری آئے شوہر پل آئے فوراں فرما برداری کرے اے بیوی جنتیے اگر شوہر نراز ہو گئے آئے اپنے ہاتھ نوں شوہر دے ہاتھ اندر دے کیاں دیئے اے میرے سرساج تیرے بغیر میرا ہے کونے کیوں نراز ہو گئے ہو جب تک تو سمیں نوں محاف نہ کرو رب دی قسم میں آرام نہیں کرا گئی اونو منان دیئے کرلا کر دی اپنے ہاتھ نوں محبت نہ لندے ہاتھ اندر دے دے دی اے نبی پاک دی حدیث ہے آقا فرما دے نے اے پی پی ایج دیاں صفتہ والی آقا فرما دے نے جنتی ہے اے جنت نوں جائے گی اے تھے کئی زیدتِ طلاقہ نہی لینے ہیں میں دیکھوں آبی مانگا اے میری کر دیئے چپل توبہ ہو اللہ میری توبہ اللہ باقشان و شہی مانے اندر قرآن و حدیث تھی عمل کرنوانا مانے پھر گیا دیو میری آقا فرما دے میں رسول اللہ نے فرمایا چار عورتیں جندے متعلق نبی پاک نے پشین گوئی کی تھی آپ نے خوش دبری دیتی ہے جنتی نے فرمایا پہلے نمبر دے سیادہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا سیادہ ختیجہ حسنین دنانی سیادہ فاطمہ دی والدہ ماجدہ میرے آقا دی پہلی بیوی آقا فرما دے میں ختیجہ جنتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نا میرے آقا فرما دے میں بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا سیادہ مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ پیغمبر دی والدہ ماجدہ مریم جنتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نا میرے آقا فرما دے میں فرعون دی بیوی سیادہ آسیہ اے بی جنتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نا تے فرمایا آئیشہ دی فضیلت آئیشہ جنتی بھی آئیشہ دی فضیلت انہا عورتہ دے انجے جویں کھانے آدھے اوپر سرید چوری دی فضیلت اندھی ہے عرب دے اندر یہ کھانا جنہو سرید کیا جاندہ ہے اندھی بڑی عظمت اور شان ہے آقا فرما دے میں آئیشہ دی فضیلتیں انجے ہیں جویں سرید کھانا پسند ہے انجا عورتہ دی اوپر فضیلت حضرت عائشہ بھی جنتی عورت سیادہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا جنتی بلکہ بعد روایات اندر ہوند ہے جبرائیل آئے سوڑے اور ختیجہ آ رہی ہے ان رب دا سلام آنکھوں نال خوش خبری دیو رب دے جنتی دے نام لکھ دیتی ہے حضرات رضی اللہ تعالیٰ نا سیادہ عائشہ مپیغام آئے پر جنتی بشارت آئی سیادہ فاطمہ بھی جنتی عورتہ بھی سردار ہے رضی اللہ تعالیٰ نا اکیہو نبی مہاک نے دو عورتان دا تذکرہ فرمایا ہے ایک پی بی مریم بنت عمران ایک پی بی آسیا ہے قرآن پاک نے دونا عورتان دا تذکرہ کیتا ہے حضرات غور کرنا توجہ فرمانا میں قرآن پاک دی آیت پڑھا تگال کیتے حضرات نتیجے تے پہنچے امام الانبیاء جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم میرے پاک پہنبر علیہ صلات و سلام دے زینے تے قرآن آیا ہے اللہ پاک فرما دینے وزارہ پلاؤ مزللللہ سینا آمن مراتا فرعور اس قالت رب بن لی اندہ کبی تنفل جنہ ونجنی من فرعورنا ونجنی من فرعورنا وعمل ہی ونجنی من الکو میرے ظالمی حضرات بی بی آزیہ دا تذکرہ ہن بی بی مریم دا تذکرہ جھوڑو اللہ پاک فرما دینے و مریم بناتا امران اللہ دی آزنت ور جوا ونفغنا فیئے میں روحینا و صدقت بی کلمات ربی ہا و قطبی ہی و قانت من الکانیتی بی بی مریم دا تذکرہ پوری قرآن پاک اندر ایک صورت ہے جن در نام صورت ہے مریم حضرات مریم بنت امران اللہ پاک فرما دینے اپنے جسم دی ہی فی جنتی عورت ہے ایک جنتی بی بی ہے آقا فرما دینے ایک جنتی عورت ہے ایک اپنے جسم دی ہی فاظت کرن والی اللہ دی احسنت فرجہ نفغنا فیئے فرمایا ایک اپنے جسم دی ہی فاظت کرن والی اللہ پاک نے پہ روح بھونگی دیندر حضرات میری طرف دیکھے آجے غور کرے آجے فرمایا ایک جنی بی بی ہے ایک اللہ پاک دے پرگزیدہ عبادت کرن والے بندیاں دیندر شاملے اے متقی ہے پریز ہے سچ پریزگار ہے سچی عورت ہے جنتی عورت ہے اللہ پاک نے بی بی مریم دا تذکرہ فرمایا اے عبادت گزار بندی نیکوکار عورت ہے یہ تھے میرا دل کردہ قرآن پاک دیکھا اور مقام پڑھ دیا اللہ پاک فرما دینے انہ المجلمین والمجلماتیں والمؤمنین والمؤمناتیں والکانتین والکانتاتیں والسادقین والسادقاتیں والسابرین والسابراتیں والخاشین والخاشات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فرجہم والحافظات والساکرین اللہ کثیروں والساکرات اطلعہ لہم مغفیرات و عجر عظیم مسلمان عورتہ فرما بردار عورتہ فرما بردار مرد مومن عورتہ تے مومنات بیبیاں اور مومن مرد اللہ کو لڈرن والے مرد اللہ کو لڈرن والیاں بیبیاں ساچ بولن والے مرد صدقہ کرن والے مرد آج سیکرن والے مرد آج سیکرن والیاں بیبیاں صدقہ خیرہ کرن والے مرد روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والی عورتہ اپنے جشن بھی حفاظت کرن والے مرد اپنے جشن بھی حفاظت کرن والیاں عورتہ وَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتَوْا وَعَجْرَنْ رَزِيمُ رَبْرَنَا نُن مُوافْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْا مَغْرَنَا عجر ہے عجر ہربتی جنت ہے مرد بھی جنتی عورتہ بھی جنتی ایمان والے مرد ایمان والیاں بیبیاں مسلمان مرد حضرات بندہ مسلمان عورت کافرا ہے مشرکہ ہے عورت مسلمان مومنہ موحدہ تے بندہ مشرک ہے اے پھر کٹھے جنت ایدنی نہیں یہاں ساتھ ہے ایدنہ المسلمی والمسلمات میرا دل کرتا ہے مزلل قرآن پڑا دن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات مسلمان مرد عورت چندین مسلمان مرد عورت تے فرما بردار جبی بھی فرما بردار اب دی تابدار تے بندہ بیمار دونوں اکٹھے جنت اندر حافظ عبداللہ شیخ عبری دانا سنے رحمت اللہ لے قرآن دے مقام پڑیا فرمایا ہوتے بڑیاں بڑیاں جوڑیاں ٹوٹ جان گیا ہوتے جوڑیاں ختم ہو جان گیا سن سن دے رابتے آنگا اللہم پاک دیا رامتانے حافظ عبدہ کے آنگا فرما دینے ہوتے مشرق جنم دا پالن بڑن گے مشرق زلیلو جان گے ایمان والے مرد ایمان والیاں بی بیاں اس تا شانہ پان گیا اگر میاں بی 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 چھو ایک مشرق کے جوڑیاں ٹوٹ جان گیا ہوتے مشرق کا دیا جوڑیاں ٹوٹ جان گیا مشرق مرد اپنی نیک بی بی نال جنت اندر نہیں جان سکے گا حضرات جویں تذکرہ دوبارہ آ رہے ہیں پھر ہوتے جنمی ہیں نیک عورت آزیاں چندی ہیں وہ تھے جوڑیاں ٹوٹ جان گیا ایک بی بی حضرات کیا سلاباد روڑ دوں جمہ پڑھنا اکثر آیا کر دی ان دا نام اللہ رکھی کھے بندے دا نام اللہ رکھا میاں مشرق کے وہ جمہ پڑھتا ہی نہیں مسیب تے ہونتا ہی نہیں تے بی بی ہر جمہ حافظ اللہ شہو بری رحمت اللہ لے پیچھے پڑھیا کر دی تے جدو بابا جی نے قرآن پڑھیا وہ صاحب نے مسئلہ تسیا وہ تھے جوڑیاں ٹوٹ جان گیا تے بی بی اللہ رکھی کرے آئی روئی جان دیئے روئی جان دیئے تے خامن جن دا نام اللہ رکھا کہن لگانی رکھی ہے آج کی گالے روئی جانی ہے تے رو کے کہن لگی آج آفظ صاحب پچھے جمہ پڑھ کے آئیاں آفظ صاحب نے قرآن پڑھے ہیں مسئلہ سکھے ہیں وہ تھے بڑیاں بڑیاں جوڑیاں ٹوٹ جان گیاں مشرق خاند اپنی نیک موعدہ بیوی نال جنت نہیں جائے گا تے میں سلی رونیاں بے اللہ رکھے آگ تیریاں میریاں جوڑیاں ٹوٹ جان گیاں قیامت نو توں کتے میں کتے روئی جان بھیئے تے خامد کہن لگا رکھیئے چھپ کر جاں حوصلہ کر نہ رو آئندہ جمہ میں ہمیں تیرے نال نشالہ پڑھ جاؤں آئندہ جمہ پڑھے ہیں جمہ پڑھے ہیں آفظ صاحب کو قرآن سنیاں جمہ دے بعد آج دے بعد مصلق حق و صدا کا قبول ہے آج دے بعد قرآن و حدیث سے انشاءاللہ عمل ہوئے گا ہمیشہ دامن میں قرآن و حدیث نال باپستہ رکھانا تیجی شہئے ہی نہیں میں عرض کرنا چاہنا نال مجلمین بل مجلمات بل مؤمنین بل مؤمنات بل کانتین بل کانتات بس سادقین بس سادقات بس سابرین بس سابرات بل خواشعین بل خواشعات بل موتا سدقین بل موتا سدقات بس سائمین بس سائمات بل حافظین فروجہم بل حافظات بس ساکرین اللہ قصیروں بس ساکرات بات اللہ لہم مغفرتوں حضرات آخری آخری آید سنو تے گلم پائیے اللہ فرمان دینے وَسَارَبَ اللَّهُمَ صَلَلِّ اللَّذِينَ آمَنُ مَرَاتَ فِرْمَو ایمان والے مرتا لئی رب نے ایک مثال بیان کی تھی ہے فیراؤن دی بیوی آزیا جنہے کلمہ پڑھ لیا حضرت موشہ پیغمبر دا اللہ پاک نے اس بیوی دا تذکرہ فرمایا اے شوڑو نو جوانو تیان نال میرے باپیوں میریوں بیٹیوں بہنوں فرمایا اِز کا اللہ تر رب بن لی اِن دا کا بی تنفل چنہ وَنَجِنِ مِن فِرْاونَ وَآمَالِهِ وَنَجِنِ مِنَا لَقَوْا مِن سَوَالِمِي بیوی آزیا نے کلمہ پڑھ لے آئے تے فیراؤن کے لگا آزیا مِنو بتا لگے تُو گلمہ پڑھ لے بیوی میری ہے سجدہ غیر نو اے کل میں پسند نہیں کرانگا مِنو رب الہمشکل کو شامن لے سجدہ مِنو کریا کر ساٹے پاپا جی علی محمد زمزان رحمت اللہ لے ترجمہ کر گئے تے فیراؤن اپنی بیوی نو کہیں دے گھر دی تُو بیویوں کے سجدہ نہ کریں گی جان لئی بطن ویچ میکھاں تُو جریں گی ویچ حیاتی ساری تڑپدی مریں گی تے نو چھوڑانا کسے نہیں مِن بادشاوہ میں تے نو مار دیاں گا قتل کر دیاں گا تے نو کسے چھوڑانا نہیں برنا باز آجا میں نو علامن لے کہیں دی آزیا میں نہیں شرک کماؤنا نال مفارا میں نہیں تو زکنو جاؤنا تو کھو پوچھا لو جیڑا تُو شاپ پوچھاونا جان دی لوڑ میں نو نائی دینے پکڑے ہیں تُو پے سٹوا دیں دے محطے سین ہم دے نے خدا دی قسمہ کھانے فرمایا فیرون اپنی بیوی جیڑی شرف دوں حضرات ہٹ کے تو ہی تے لگ چکیے ایک رابدی وحدانیت ایمان آ چکیے انو تُو پے سٹوا دیں دا آسمان تو اللہ پاک فرشتیاں نو بھیج کے اس بیوی تے سایا کروا دیں دے انہیں مختلف تکلیف ہاتھ دیں دیں پکیاں رکھے ہیں مارے ہیں پٹے ہیں لوگاں سامنے پہ حسدی کی تی ہے پی پی آسیاں کہیں دی ہے جو کہنا ہی کہلے ہیں جو کرنا ہی کرلے ہیں جیڑا ظلم پوچھا رہی پوچھا لے ہیں ہونتے تُو ہی تے ہی مالے آئی ہیں ہون مرنا برداشے اللہ پاک دی تُو ہی دنال پہ وفائی نہیں کرانگی نی میریوں بیبیوں بہنوں بیٹیوں اے چنتی عورت جے اندھی خوبی ذرا تیانا سن لو ایمان لے آمد ہے دنیا جان دیے جائے ہون راپنوں نراض نہیں کرانگی انہیں ایک پھٹا مگوائے ان دینا لطا باوا حضرات پن کے حتہ پیاران دے اندر کے لٹھوک دیتے لوے دیاں میکھا تھوک دیتیاں میں کہن لگا آسیا جے بھی موقع باز آجا علاج کروان لوانگا دوبارہ بی بی بنا لوانگا دوبارہ ملکہ بنا لوانگا کہن لگی وے فیران اور جو ظلم کرنا ہی کر لے تیل لال ہے میں اللہ پاک دی بہدانیت نہیں چھوڑا گی ایمان نہیں چھوڑا گی خدا دی کشم لوگو دیسے ظالم بے ایمان میں پادشاہ ملک دا انہیں تیل لالیا اپنی مرزینان بڑیاں تکلیف آن دیتی ہیں اے جنتی بی بی ایک ایچ بی تو ہی تو اے درو درمی ہوئی اندہ انج کرو سونی والا بھٹا ایک دیوار نہ لا دیو اوپروں بڑی دیوار تو وزنی بھٹا پتھر سوٹ دیو پتھر سوٹ کے اس بی بی آسیا دا کیمہ کر دیو اندھی لاش دے دوٹے کر دیو لیکن وزنی پتھر سوٹ جب دو پہلا ایک مرتبہ پوچھ لے آجے ایک مرتبہ پوچھ لے آجے جے کلمہ چھوڑ دے وے انہوں معاف کر دی آجے پر نہ وزنی پتھر سوٹ کے قتل کر دیو بی بی نو دیوار دے نال لایا وزنی پتھر اوپر رکھے ہیں جو ٹنڈیاں تیاریاں نے قرآن کہہ رہے ہیں اے میرے ہاتھ اندر قرآنیں بی بی نے آشمان دی طرف دیکھے آ تے کہہ لگی اے زکالت رب بن لی اندہ کا بی تنفل جنہا اے میری اللہ اس فرون سالندے سلم تو بچا لے اپنے کول جنت اندر قلال ہے تے میرا محال جنت اندر تیار کر دے وانجنی من فراؤنا سبا ملہی وانجنی من الگو نسالی می اے میرے اللہ فرون دے سلم بچا کے نجات دے تے جنت اندر اپنا محال بڑھا میرا محال میں نو دکھلا دے بی بی دعاواں کری جان دی آسیاں کے اندی ربا آسیاں کے اندی ربا سن تو آتو فراؤن لائن کولو میں نو بچا دو اپنے کول میری جگہ بڑھا دو دنیاں دی لوڑ میں نو نائی ہاتھ چوکلے میں اس کالت رب بن لی اے ندہ کا بھئی تنفل جنہ تے اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کہ بی بی آسیاں نو جنت بھی کھا دی جنت اندر اندہ محال دکھلا دیتا حضرات گل سڑے آنگے تے بی بی آسیاں موسکران لگ پئی فیراؤن آن دا حسنی کیوں ہیں کہہ لگیے گلتے نو شمجھ نہیں آئے گی آن دا پتھر سوٹ دے ہو خدا دی قسم جے پتھر بی بی آسیاں دے جسم دے نہیں ڈگا اللہ پاک نے انو جنت بھی دکھا دیتی فوراں ملک الموتنوں کے آ روح پہلا کٹ لے میری بندی نو کوئی تکلیف نہ ہوئے جنت دکھائی نالی روح کٹ لے پتھر بات اندر آ کے بی بی آسیاں دے جسم دے ڈگ دے جسم دا قیمہ ہو جاند ہے قرآن کہہ رہے ہیں اے عورت جنتی جے اے جنتی بی بی جے عورتہ کیڑیاں کیڑیاں جنتی میں آخری گل جے میں اجازت لین لگا میرے آب کا فرمان دے نے اپنے عقید دے ایمان دے ڈھٹ جانوالیاں ایمان دی حفاظت کرنوالیاں تو ہی دے ڈھٹ جانوالیاں عورتہ جنتی میں نمازان دا خیال رکھنوالیاں نمازان دی پبندی کرنوالیاں عورتہ جنتی میں اپنے شوہر دی خدمت گزار عورت جنتی ہے اپنے والدین دی فرما بردار عورت جنتی ہے اپنے چشم دی حفاظت کرنوالی عورت جنتی ہے بچیاں دی امدہ تربیت کرنوالی بی بی اے بی جنتی ہے سبر شکر کرنوالی عورت جنتی ہے پڑوسی رشتے داران دے حقوق ادا کرنوالی خیال کرنوالی عورت جنتی ہے نیکی دے کماندر حضرات آغن کرنوالی بی بی جنتی ہے بے حیائی رابدیاں حتی نا فرمانیاں تو بچنوالی عورت جنتی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ مِنْ سَقَرِمْ اَوْاُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنُرْ فَعُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّا وَلَا يُسَلَمُونَ نَنَكِيرًا آمین فَاخِرُ دَوَانَا وَنِلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَادَمِ